نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد میرے پیارے دوستوں اور سامعین حضرات اور ناظرین حضرات جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وضو کے عنوان سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جس کے اندر وضو کی اہمیت کے بارے میں پچھلی ویڈیو کے اندر گفتگو کی گئی تھی اس کو ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا لکھ دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اس ویڈیو کے اندر مزید احادیث کے ذریعے سے وضو کی اہمیت کو جاگر کیا گیا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کہہ کر پکاری جائے گی یہ اس لیے ہوگا کہ وضو کا پانی جن آزا پر پڑتا ہے وہ آزا قیامت کے دن نہایت چمکدار اور روشن ہو جائیں گے بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اسی طرح بعض احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطبع فرمایا کہ بروزِ قیامت میں اپنی امت کو پہچان دوں گا اپنی امت کے افراد کو پہچان دوں گا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح پہچان لیں گے اپنی امت کو جبکہ وہاں پر تو ایک مجمع کثیر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے عزا یعنی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے اور میں پہچان لوں گا کہ یہ آدمی میری امت کا ہے اور یہ آدمی میری امت کا نہیں ہے وضو کی بہت اہمیت ہے رات کو سونے سے پہلے آدمی کو وضو کرنا چاہیے اس کی بڑی برکات ہیں اور خاص طور پر باوضو رہنے والے انسان جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور آج کل بڑے یہ معاملات چل رہے ہیں جنات کے اور شیعتین کے اور نظر بند کے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں لیکن اگر آدمی باوضو پھرتا رہے تو باوضو رہنے کی وجہ سے وہ شیعتین کے شر سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی اس پر کوئی جادو اثر انداز ہوگا نہ ہی کسی بدر نظر کا وہ شکار ہوگا اس وجہ سے آدمی کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا سوائے مومن کامل کے کسی اور سے نہیں ہو سکتا ظاہر ہے بار بار وضو کا ٹوٹنا اور بار بار وضو کرنا یہ وہیں شخص کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو جس کا ایمان کامل ہو جس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں ہر وقت باوضو رہوں اور ہر وقت مجھے سوا پھنتا رہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آدمی کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے اس کی بہت اہمیت ہے اس طرح سے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے سے جتنا وقت گزرتا ہے جتنا وقت جماعت کے انتظار کرنے میں گزرا تو وہ وقت بھی اس کا نماز کے اندر ہی شمار ہوگا اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی نے وضو کیا اور وضو کر کے وہ جماعت کی انتظار میں بیٹھ گئے اب وہ نماز نہیں پڑھنا بلکہ جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہے تو یہ جتنا وقت اس نے گزارا باوضو ہو کر جماعت کی انتظار میں یہ بھی گویا کہ ایسے ہے جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ مفت کا ثواب ہے اسی طرح وضو جو ہے وہ گھر سے کر کر آنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کر آتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے ایک حج کا اس کو ثواب ملتا ہے اس وجہ سے گھر سے وضو کر کر آدمی کو مزید میں آنا چاہیے اور اسی طرح نبی مشاہد ہے کہ انسان کے اندر جسم کے اندر جو ہے وہ ذریعی قسم کی گیسے ہوتی ہیں ذریعی قسم کا مواد ہوتا ہے جو کہ انسان کے جسم سے نکلتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے جو عزا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو خلیوں ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر سراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان چھوٹے چھوٹے سراخوں سے وہ جو جسم کے اندرونی گیسے ہیں زریلی اور جو اندرونی اس کے اندر مواد ہے وہ پھوڑے کی صورت میں کبھی پھنسی کی صورت میں کبھی کس صورت میں اور کبھی کس صورت میں وہ نکلتے رہتے ہیں تو جب آدمی دن میں پانچ برتبہ وضو کرے گا تو وہ جو اس کی گیسے نکلیں گی جس کی وجہ سے اس کو پھوڑے نکلیں گے جس کی وجہ سے اس کو زخم نکلیں گے اسے کیا ہوگا کہ وہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کی وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ ایک ٹی بی طور پر بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ مشاہدین نے اور ٹی بی حضرات نے یہ واضح کیا ہے کہ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی جو زہریلی چیزیں جسم سے نکلتی ہیں وہ بالکل صاف ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دو سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو دیئے گئے آج بھی یہ تین سوال میرے سامنے ہیں میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں اور اس کا جواب کہنے کی کوشش کرتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ آب زمزم سے وضو کی شریح حیثیت کیا ہے کیا آب زمزم کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر آب زمزم سے وضو اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ برکت حاصل ہو جائے یا اپنے اوپر بہا دیا جائے اسے غسل کیا جا رہا ہے کہ زمزم کے پانی سے ہم برکت حاصل کرنے یا کسی کپڑے کو اس نے دھو دیا برکت حاصل کرنے کے لئے تو پھر تو جائز ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگر وہ بے وضو ہے اور جنابت کی حالت میں ہے غسل اس پر فرد ہے اور وہ اپنا وضو جو ہے وہ زمزم کے پانی سے کرتا ہے اور غسل زمزم کے پانی سے کرتا ہے یا پھر نجاست والا کپڑا وہ زمزم کے پانی سے دھوتا ہے تو اس طرح سے کرنا اس کے لئے مقروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زمزم کا پانی بہت بابرکت پانی ہے برکت حاصل کرنے کے لئے تو انسان کیا کر سکتا ہے وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے اور کپڑے کو بھی تو سکتا ہے لیکن پلیت کپڑے کو یا پلیت جسم کو یا بے وضو آدمی زمزم کے پانی سے وضو کرنا اس کے لئے مقروح ہے بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے اس طرح ایک اور سوال آیا ہے کہ دوران جماعت وضو کرنا کہ دوران جماعت وضو کرنا اگرچہ جماعت نکل جائے میرے خیال سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر جماعت کے دوران وضو کر رہا یعنی کہ جماعت ٹھیری ہے اور یہ وضو کے اندر مشغول ہے تو پھر اس کو اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ اہستہ اہستہ وضو کرتا رہے اور اس کی جماعت نکل جائے تو اس کے بارے مولمائی کرام کرلاتے ہیں کہ وضو کو اچھی طرح سے کیا جائے چاہے جماعت نکل بھی جائے پھر بھی آپ نے وضو کو اچھی طرح سے کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو اچھی طرح سے نہیں کیا کوئی عضو جو ہے وہ خوشک رہ گیا تو آپ کا وضو تو نہیں ہوا اس جماعت کے پیچھے آپ نے جلدی کی ہے وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آدمی وضو کو تسلی کے ساتھ کرے اگر چاہ جماعت ہی نکل جائے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی آزان ہوتی ہے اس کے بعد عموماً دس منٹ پندرہ منٹ ہوتی ہیں جماعت کے تو آزان کے وقت اپنے سارے معمولات چھوڑ دیں اور مسجد میں آ جائیں یا گھر سے بزو کر کر مسجد میں آ جائیں سنتے وغیرہ پڑھیں تحیت المسجد پڑھیں اور اس کے بعد جماعت پر شرک ہو جائیں اس طرح سے ایک اور سوال ہے کہ کیا ہر عز کو تین بار دھونا ضروری ہے جی ہر عز کو تین بار دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ایک مرتبہ دھونے سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ تین مرتبہ ہر عز کو دھویا جائیں اور اگر تین بار سے زیادہ دھویا ہے اور سنت سمجھ کے دھویا ہے تو پھر تو اچھی بات نہیں لیکن اگر ویسے ہی اتمنان قلب کے لیے اس نے تین بار سے زائد ہر عز کو دھو دیا تو پھر بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اس کا بضو ہو جائے گا اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے تسکین دل آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کے سوالات ہم تک جب پھونچیں تو اس کا جب ہم جواب دیں تو وہ جواب آپ تک پھون سکے اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو سن سکیں آپ کا بھائی محمد طلعہ بخاری